یہاں ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ زکاة جو اسلام نے فرد کی ہے تو آخر اس کی فردیت کی حکمت کیا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ فقیر ہے جیسے یہودیوں نے کہا بدبختوں نے کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء نعوذ باللہ من ذالک قبرت کلمتا تخرج من افواہیم کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں اس لئے کہ اللہ ہم سے قرد ماغتا ہے اللہ ہم سے صدقہ ماغ رہا ہے یہ معنی نہیں ہے تو اللہ نے جو زکاة فرد کی ہے صدقہ فرد متعین کیا ہے مشروع قرار دیا ہے اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں اور ہماری خوبی ہے کہ ہم انہی حکمتوں کو جانے بغیر اس پر ایمان لے آئیں اور اگر ان میں سے بعد حکمتیں ہم کو معلوم ہو جائیں تو لیطمئن قلبی والی بات ہے تاکہ ہمارے دل کو اتمنان ہو سکون ہو تو جو حکمتیں اس کی ظاہر ہیں ان میں سے بعد حکمتیں بڑی واضح ہیں پہلی ایک حکمت یہی ہے کہ اس سے مال پاک ہوتا ہے دوسری حکمت علماء یہ کہتے ہیں کہ زکاة دینے سے مال پر آنے والی جو آفتیں ہیں وہ آفتیں رک جایا کرتی اللہ تبارک وطالعہ آپ کے مال پر جو آفتیں آج ہیں بہت سے لوگوں کا مال چند گھنٹوں چند منٹوں کے اندر جل کر کے راہ ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے تو ذرا غور کریں اس کے پیچھے کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے زکاة تو نہیں دی ہے ساتھیوں یہیں ایک بڑے قاضی کے پاس ایک شخص ایک درخواست لے کر کے آیا کہ وہ اس کی تصدیق کر دے اس کی تائید کر دے تو وہ درخواست گورنمنٹ کے پاس بھیجی جائے تاکہ میرا جو نقصان ہے گورنمنٹ اس کا کچھ معاوضہ دے دیں اور نقصان کیا تھا اس کی سات سو بکریاں ایک دو بکری نہیں یہاں رہنے والے لوگ جانتے ہوں گے کہ سات سو بکریاں لوگ پاس عام ہوتی ہیں ہمارے ہاتھ میں تصور ہی بہت کم آئے لیکن جانتے ہیں یہاں سات سو بکریاں تو کوئی چیز نہیں ہے سات سو بکریاں کہیں سہرہ کے اندر پہاڑی علاقے میں چرتی تھی اچانک بجلی گرے اور ساری کا ساری مر گئی اب ظاہر بات ہے سات سو بکریاں کا مر جانا یہ اور ان لوگوں پاس جو بکریاں پالتے ہیں اصل حلال کہتے ہیں ان کو اصل مال جو ہے ان کے پاس اسے حلال کہتے ہیں اصل مال ان کے پاس حلال جو ہے یہی ہے اب سات سو بکریاں اسے ختم ہو جائیں تو اس نے اس کے معاوضہ کے لئے گورمنٹ کو درخواست دینی چاہیے اور قاضی کے پاس گیا ظاہر بات بڑے جو قاضی ہوتے ہیں ان کے پاس جانے سے پہلے ایک درخواست پیش کی جاتی ہے اور اپنا باہر بیٹھا ہوا تھا درخواست گئی جب قاضی نے دیکھا پڑھا حیرت کیا کہا کہ کس کی درخواست ہے بلاؤ اس کو جب قاضی سامنے حاضر ہوا کہا کہ یہ تمہاری درخواست ہے کہا یہ کیا ہو کہا ایسے ہو گیا قاضی نے کہا کہ اچھا سچ بتاؤ تم زکاة دیتے تھے ان پکیگیوں کی نہیں دیتے تھے شخص خاموش بلکل خاموش سر نیچے کر لیا شرمندہ ہوا اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا کچھ بات نہیں کی اور کمرے سے نکل گیا نکل کر کے چلا گیا اس کا نکل کر کے چلا جانا یہ ایک بڑا بڑا معنی رکھتا ہے ساتھی کہ اسے احساس ہو گیا کہ یہ میرا مال جو ضائع ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کی دکھات نہیں دیتا تھا ورنہ بحث کرتا حجت کرتا اور پھر دوبارہ قاضی کے پاس واپس نہیں آیا ہے تو یہ توجہ دینے کی اسی لئے ہم نے کہا کہ میں بعض ایسی باتوں پر توجہ دلاؤں گا کہ بہت سے لوگ آج ان پر توجہ نہیں دیتے ہیں آج زکاة کی اہمیت ہمارے دلوں سے جاتی رہی ہے تو زکاة کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جہاں ہمارا مال پاک ہوتا ہے اس لئے کہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں کوئی آدمی بھی کما رہا ہے نوکری کر رہا ہے تجارت کر رہا ہے کوئی بھی ہے اس کے مال میں کہیں سے نہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ملاوت ہوئی جاتی ہے نوکری آٹھ گھنٹے کی ہے کبھی پانچ منٹ لیٹ جا رہا ہے کبھی دس منٹ واپس پہلے چلا آ رہا ہے یعنی اس قسم کی چیزیں ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی حکمت یہ رکھی ہے کہ زکاة سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے اور مال پر آنے والی جو آفتیں ہوتی ہیں ان آفتوں کا روک تھام ہے اس طریقے سے اسی طریقے سے زکاة دینے سے اگر کوئی انسان سمجھے تو انسان کا صرف مال پاک نہیں ہوتا مال کی حفاظت نہیں ہوتی ہے وہ خود اس کے نفس کا تذکیہ ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے نفس اللہ توہینہو لحب الخیری لشدید انسان اپنے مال پر وہی محبت کرتا ہے جتنا انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے میں کہتا ہوں انسان اتنی محبت اپنی اولاد سے بھی نہیں کرتا اسی لیے مال کے لیے اولاد سے لڑائی کر لیتا ہے بیوی سے بھائی سے ماں سے باپ سے دوست سے سب سے لڑائی کر لیتا ہے مال کے لیے اسی لیے جب مرتا ہے تو سب سے پہلے جو اس سے چھوٹے گا اس کے ماں باپ نے اس کا مال چھوٹے گا ماں باپ بھائی دوست اور باپ قبر تک چلے جائیں گے لیکن مال اس کا قبر تک نہیں جائے گھری پر رہ جائے گا تو چونکہ مال کی اتنی محبت ہے انسان زکاة دے صدقہ کرے خیرات کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بخالت سے مال کی ناجائز محبت سے اپنے نفس کو پاک کر لے رہا ہے اور جو کچھ مال کے کمانے میں یا اور کچھ کرنے میں اس نے گناہ کیا ہے ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے رہا ہے صدقہ گناہوں کو اسی طریقے سے مٹا دیتا ہے جس طریقے سے پانی باق کو بجھا دیتا ہے اسی طریقے سے مال کی ایک برکت حکمت یہ بھی ہے کہ کسی بھی معاشرے میں رہنے والے کمزور طبقے کے فقیر اور مسکین لوگوں کا دل حسد اور کینا کبر سے پاک ہو جاتا ہے اس لیے کہ جب وہ دیکھے گا کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے یہ ہمیں مشکل وقت میں ہمارے کام آتا ہے ہمارے گھر میں جو روٹی ہے جو چولہ جل رہا ہے وہ اسی کے دینے کی برکت سے ہے آج ہم جس سائیکل کے اوپر چل رہے ہیں یہ سائیکل کس سے ہم نے خریدی ہے اسی نے پیسہ دیا تھا اسے سے ہم نے خریدی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد سے کینا سے کبر سے اللہ تبارک وطالعہ لوگوں کے صرف اس کا رہی بلکہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہے اور یہی نہیں دیکھے ساتھیوں زکاة اگر انسان حق طور پر ادا کیا کرتا رہے تو کسی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی مجتمع میں انسان کے اندر جو برائیاں چوری کی لوٹ کی گھسوٹ کی ہوتی ہیں وہ اسے وہ معاشرہ پاک ہو جاتا آج اگر مالدار لوگ جائل طور پر اپنی زکاة نکالتے جائیں فقط تو کوئی فقیر غریب نہیں رہ جائے گا الحمدللہ جس طریقے سے صحابے کرام کے آخری زمانے میں یہ چیز بالکل واضح ہو گئی ہے تو کہنے کا مطبعی ہے زکاة کو زکاة جو کہا گیا ہے اس میں یہ ساری حکمتیں ہیں کہ انسان کا مال پاک ہوتا ہے آفات سے محفوظ رہتا ہے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے انسانی معاشرہ جو ہے وہ حسد سے کینا سے بغد سے پاک ہوتا ہے انسانی معاشرہ لوٹ گھسوٹ اس قسم کی برائیوں سے پاک ہوتا ہے کس سے زکاة کی برکت سے تو اللہ